ملک کے مختلف شہروں کی طرح مذہبی جماعت کی طرف سے بھی فلسطینیوں کے لیے ریلی نکالی گئی ملک کے مختلف شہروں کی طرح ساتھ کاباد میں بھی مذہبی جماعت کے جانب سے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں ایک ریلی کا انکار کیا گیا ریلی میں شہریوں نے بڑی صداد میں شرکت کی اور فلسطین کے جھنڈیں بھی ہاتھ میں لہر آ رہے تھے ملک کے مختلف شہروں کی طرح ساتھ کاباد میں بھی فلسطین کی عوام کے حق میں ایک ریلی کا احتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ریلی کے کچھ شرکہ موجود ہیں آئے ہم مزید ان سے جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اسرائیل فلسطین پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے اور تمام عمد مسلمان خموش ہے ہم تحریک اللہ بیر کے بلیٹ فارم سے یہ تمام عمد مسلمان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چلو فلسطین کی مدد کے لیے اور حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں فوری مدد فرام کرو ہر طرح کی ہماری جان مال ہر چیز فلسطینی بھائیوں کے لیے اور تحریک اللہ بیر ہر وقت میدان عمل میں ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبیر 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 یا رسول اللہ ذل الرحمن خان ساتھ کا باس ہے تحریک اللہ بیر نے فلسطین کی آگ میں جو ہے لیلی رکالی ہے اور اپنا ہماری حکمران جو ہے ہم نے اپنا دعویٰ دیتے ہیں غیرت ایمانی کا ثبوت ہے اور ہماری فوج ہے ان کے بھی درخواست کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ان کو غیرت ایمانی کا ثبوت ہے اور مسجد اقصہ کے لیے جو ہے بہترین اقدام اٹھائیں بہت شکریہ جی بلکل جس طرح کہ ہم نے شرکہ سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ فلسطین کی عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جاؤ اور ہم ہمیشہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کریں اور ہمیشہ کرے رہیں گے سیار گروہ پولیسٹیشن تھانا اگو کے علاقہ میں منشیات خوش عورت گرفتار پولیسٹیشن تھانا اگو کے علاقہ گنجیا والی میں منشیات خوش عورت گرفتار تفصیلات کے مطابق تھانا اگو کی میں تانیات رائیم فائر دبنگ ایسے چو اصدر علی انسپیکٹر کو مقبرے خاص نہیں تلا دی کہ افتر بی بی اور فتی زوجہ اجاز احمد منشیات کی ریوری کرنے کے لیے گاؤں کے قبر سانی موجود ہے اطلاع ملتے ہی انسپیکٹر اصفر نے پھل فور محمد جعوید اے ایسائی سربراہی میں بیما لیڈی کانسٹیبل ٹیم تشکیل دی جو کہ فورم نے محبر خاص کی بتائی ہو جگہ پر پہنچ گئے اور اکثر بی بی کو روکنے کا اشارہ کیا پولیسٹ کو دے کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی جس پر محمد جعوید اے ایسائی اور لیڈی کانسٹیبل دی لازمین نے اسے قابو کر لیا دیوز کانسٹیبل نے جس پر اکثر بی بی کی جامعہ تلاشیلی اس کے ہاتھ میں لے رنگ کا ایک شاپر تھا جس کے اندر تیونا سو سال گرامڈ چرس جو کہ وہ فروخت کے لیے جا رہی تھی برامڈ کر کے ایسا یار درج کر کے پر بند سو سال کر دیا اس موقع پر میڈیا اور نواندگان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسائی چو انسپیکٹر اصفر علی نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے وہ میری ٹیم کی محنت سے تھانہ اگو کی علاقہ جرائم سے مکمل طور پر پاک کر دوں گا اوکارا نے گلوبل گروپ آف ایڈوکیشن کے اشتراک سے ایک نمائش کا انقاد کیا گیا اوکارا یونیورسٹی آف اوکارا بیک ریڈ آف کیریئر کانسلنگ اور گلوبل گروپ آف ایڈوکیشن کے اشتراک سے ایک نمائش کا انقاد کیا گیا جس میں آرسو سے زائے طلبہ کو مختلف ممالک کے جامعات میں سکولرشپ اور داخلے کی حوالے سے مفید معلومات اور رہنمائی فرام کی گئی نمائش کا احتمام دریکٹر کیریر کانسلنگ ڈاکٹر نسرین اکتر نے کیا جبکہ اس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کی دیگر منصامین میں دریکٹر اسٹوڈنٹس اپیرز ڈاکٹر امجد علی اور سینئر انتظامی افسر سادک امین شامل تھے نمائش میں گلوبل گروپ آف ایڈوکیشن کی ٹیم میں یونیورسٹی آف اکارا اور کارڈٹر کالج اکارا سے آئے ہوئے طلبہ کو بے رہنے میں ملک تعلیم کے موقع اور ان کے حصول کے متعلق رہنمائی فرام کی اکارا میں ایس پی موٹروے پولیس نے کہا کہ کھیل انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اکارا ایس پی موٹروے پولیس شہباز آرم نے کہا کہ کھیل صحت مند جسم اور مصبت انداز سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے قلیدی حیثیت رکھتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے انٹرا سیکٹر گیمز کے موقع پر کیا تفصیلات کے مطابق اکارا میں منقل سلانہ انٹرا سیکٹر کھیلوں میں گرکٹ فوٹبال والیبال بیٹمنٹین ٹیبل ٹینس اور رسہ کشیفز میں اتھارٹکس کے مقابلوں میں سیکٹر بھر کے خراریوں نے حصہ لیا آخر روز فائنل کے مہمانے خصوصی ایس پی سیکٹر کمانڈر یا شہباز عالم نے جتنے والی ٹیم اور خراریوں میں نماز تقسیم کیے انٹرا گیمز کے دوران اگلے محلوں کے مقابلوں کے لیے خراریوں کا انتخاب کیا گیا جہلم نے غریب وال فیکٹری کی طرف سے حج و عمرہ کے خوش نصیبوں کی قرآن اندازی جاری کر دی گئی زیلا جہلم سے عبدالو قفار حیدری آج غریب وال فیکٹری کی ایک اور سلانہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حج و عمرہ پر جانے والے خوش نصیبوں کے نام مزارہ قرآن اندازی جاری کر دی گئے تفصیلات کے مطابق مورخہ 13 اکتوبر 2023 بہت جمعہ کو بدست کمپنی ایس جی ایم ورکس جناب سعید فراست عباس ایچ او بی ایڈمن آئی ای آر جناب اکبر اشرف اور سی بی اے صدر جناب تنویر جمار قرآن اندازی کی گئی جس میں دو خوش نصیب ورکرز حج کے لیے قربان سین الیکٹریشن اور ندیم افتر ڈراغر ایڈمن نے نامزاد ہوئے جبکہ امیہ کے لیے امران احمد سحیل جنئر افسر الیکٹریکل اور احسان الحق سیٹر مکینیکل نامزاد قرار پائے آخر میں فیکٹری انتظامی اور فیکٹری کی خوشحال و بہتری کے لیے دعا کی گئی